ہلو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں ایک ایسا گیج جس کا یوچ کر کے آپ ایسی لی پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیول میں کرنٹ آرہا ہے یا نہیں اور آپ ایسی لی پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیول خراب ہے یا پھر پلگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بورڈ میں کرنٹ آرہا ہے اور یہ جو میری سوڈرن آئرن کی کیول ہے اس میں بھی کرنٹ آرہا ہے تو آپ بھی کچھ اس پرکار سے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ ٹیسٹر بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ یہ پانچ کمپوننٹ لگیں گے اور ایک انٹینہ لگے جو کہ ہم کوپر کوائر سے بنا سکتے ہیں تو بننے کے بعد یہ کچھ اس پرکار سے دکھائی دے گا آپ اس کو ایک کیس میں بھی فٹ کر سکتے ہیں تو اس سے بنانے کے لیے میں یوز کرنے والا ہوں ٹرپل فائیو ٹائمر آئی سی کا جو کہ ہمیں کافی اچھا رینج پروائیڈ کر دیتی ہے تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں جو ٹرپل فائیو آئی سی اس کا سکس اور سیون نمبر کی پن کو آپ اس میں سوٹ کر دوں گا اور ٹین کے ریجسٹر کو پن نمبر ایٹ میں اور جو سکس سیون نمبر کی پن ہم نے سوٹ کیا اس میں اس پرکار سے کنیکٹ کر دوں گا اور جو دو نمبر کی پن ہے اس میں میں اینٹینہ کنیکٹ کروں گا اور جو LED ہے اس کا جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے اس کو میں پن نمبر 3 میں کنیکٹ کر دوں گا تو کچھ اس پرکار سے میں LED کا LED کو 3 نمبر پن میں کنیکٹ کر دیا ہے تو اب میں کیپسٹر لوں گا اور کیپسٹر کے جو مائنس ہے وہ میں کنیکٹ کروں گا پن نمبر ایک میں اور جو پوزیٹیو ہے وہ پن نمبر 67 میں کچھ اس پرکار سے میں کنیکٹ کر دوں گا تو دیکھ سکتے ہیں مائنس کو میں نے پن نمبر ایک میں اور جو 67 نمبر کی پن ہے اس میں میں نے کیپسٹر کا پلس کنیکٹ کر دیا ہے تو میں اس کا سرکٹ ڈائیگرام لاشٹ میں آپ کو دے دوں گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ 330 اوم کا ریشٹر ہے اس کی ایک لیگ میں نے پن نمبر ایک میں اور دوسری لیگ LED کے دوسری پن میں کنیکٹ کر دیا ہے تو یہ سرکٹ ہمارا کمپلیٹ ابھی نہیں ہوا ہے اس میں میں ابھی ایک جمپر اور دوں گا تو دیکھ سکتے ہیں یہ جمپر ہمیں کنیکٹ کرنا ہے پن نمبر 4 میں اور پن نمبر 8 میں تو اس پرکار سے میں نے اس کو پن نمبر 4 میں اور 8 میں کنیکٹ کر دیا ہے اور جو اب ہمیں اس میں سپلائی دینے کے لیے میں یوز کرنے والا ہوں دو بائر تو جو نگیٹیو کے لیے میں بلو وائر اور ریڈ وائر پوزیٹیو کے لیے یوز کرنے والا ہوں تو ریڈ وائر میں نے پن نمبر ایٹ میں کنیکٹ کر دیا ہے اور جو پن نمبر ایک ہے اس میں میں نے بلو وائر کنیکٹ کر دیا ہے تو ہمارا سرکٹ اب کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کو ہم رن کرنے والے ہیں 3.7 دیتی ہیں مائن ویٹری سے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا سرکٹ ڈائیگرام تو یہ ٹیسٹر ہمیں دیکھ سکتا ہے لگ بگ 6 سینٹی میٹر تک کا رینج تو اس کی رینج کافی زیادہ ہے نورملی جو ہم ٹرانجسٹر سے بناتے ہیں اس سے کافی زیادہ رینجز کی تو گائیس اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور اگر چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تو ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پر آپ جا سکتے ہیں آپ کو ایسے دھیرو ویڈیو ملیں گی ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں